قد یسرن القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نحل کی آج نو آیات مبارکہ پر مشتمل ایک پورا رکو ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور یہ سیکنڈ لاسٹ رکو ہے سورہ نحل کا ہم نے اس کے تعرف میں آج تک ہر روز کی بنیاد پر یہ پڑا اور سیکھا ہے کہ سورہ نحل اپنے مزاج اور اپنے مضامین کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کے مرکزی موضوعات ہمارے اقائد ہیں عقید توحید عقید رسالت اور عقید آخرت ملائکہ آسمانی کتابیں یہ ان پانچ چیزوں کے اوپر ایمان اس سورت کے مرکزی موضوعات ہیں آج کا جو پورا رکو ہے یہ جو کہ سیکنڈ لاسٹ رکو ہے اور اس کے بعد اس کا آخری رکو آ جائے گا تو ان کے اندر ملے جلے آقامات ہیں جو مکی موضوعات ہیں آج کی ہم پہلی آیت جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا مرکزی موضوع آخرت ہے اور اگلی آیت جب آپ پڑھیں گے تو اس کا مرکزی موضوع اہلِ مکہ کے سامنے ایک بستی کا نمونہ پیش کرنا ہے کہ ایک بستی والے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا وافر رزق دیا تھا لیکن وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب کا مزا چکھایا اسی طرح ہر آیت جو ہے وہ اپنا ایک الاغ مفہوم رکھتی ہے لیکن ان آج کی نو آیات میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو بڑی مشکل آئیت ہو بڑے سادہ سادہ سے آقامات ہیں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفا کل نفس ما عملت وهم لا يظلمون یہ درائی جا رہا ہے ہمیں بھی اور خصوصاً اہلِ مکہ کو یوم اس دن کو بھی ذرا یاد کرو تأتی جب آئے گا کل نفس ہر انسان ہر نفس تجا دے لو وہ جھگڑا کر رہا ہوگا ذرا اس دن کو یاد کرو جس دن ہر نفس آئے گا اور وہ جھگڑا کر رہا ہوگا جھگڑا کس کے بارے میں کر رہا ہوگا عن نفسها اپنے متعلق ہر بندہ اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہوگا جیسے کوئی بندہ چھٹکارہ پانا چاہتا ہو کسی مصیبت سے کسی پریشانی سے بس اس کا مطمئے نظر یہ ہوتا ہے کہ میں چھٹکارہ پانا جاؤں کوئی جھوٹ بولنا پڑے کوئی کھسک کے نکلنا پڑے بس میں نکل جاؤں اس پریشانی سے تو ہر بندہ اپنی ذات کو وہاں پر اس کا دفاع کر رہا ہوگا اللہ میں نے ایسا کیا تھا اللہ میں نے ایسا تو نہیں کیا تھا بس ہر بندہ اپنی صفائی میں لگاؤگا وَتُوَفَّا اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تو یہ کہا جا رہا ہے اہلِ مکہ میں جو نافرمان لوگ ہیں کیونکہ یہ صورت مکی ہے اس کا نزول مکے میں ہے اور اس کے پہلے مخاطب اہلِ مکہ ہے پھر میری اور آپ کی اصلاح ہے اور قیامت تک کے افراد کے لیے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ کل جو جگڑنا ہے اپنی صفائیاں دینی ہیں تو آج ہی ٹریک پہ آجو آج ہی اللہ رسول کے اکلمہ پڑھ لو تو کل تمہیں اپنے نفس کے بارے میں اس کا دفاع نہیں کرنا پڑے گا پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے یہ مثال صرف مکہ کے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ مثال میرے اور آپ کے لیے بھی ہے اور یقین کریں یہ مثال ہمارے اوپر مکہ کے لوگوں سے بھی زیادہ فٹ آتی ہے مکہ کے لوگ اس وقت اتنی نعمتیں نہیں کھاتے تھے جتنی نعمتیں میرے اور آپ کے رب نے مجھے اور آپ کو اس دھرتی پر اس دور کے اندر عطا فرمائیں سر آپ دیکھیں سردی گرمی میں اللہ نے ہمیں کتنی سہولیات دی ہیں ہمیں کھانے پینے کے لیے کیا کچھ نہیں دیا جتنا آج انسان سکھی ہے بظاہر اتنا پیچھ ہی گزری ہوئی انسانی تاریخ میں انسان کبھی بھی اتنا فیسیلیٹیٹ اور سکھی نہیں رہا ہر بندہ اپنے گھر کے اندر جائزہ لے لے کہ ہمارے رب نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتیں عطا فرمائیں لیکن جب کوئی قوم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی تو اس قوم کو پھر مختلف قسم کے جو ہیں وہ اللہ کی عذاب جکڑ لیتے ہیں ہوتا سب کچھ ہے خوف میں مبتلا ہو جاتی ہے ہوتا سب کچھ ہے بھوک میں مبتلا ہو جاتی ہے جیسے دیکھیں اللہ نے میں کتنی نعمتیں دی ہیں پاکستان کو ہی دیکھ لیں کتنے موسم دی ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی فصلیں دی ہیں کتنا ٹیلنٹ دیا ہے لیکن ہم پھر بھی ایک لمحہ بھی اپنی مرضی کا بردہ گزار نہیں سکتے ہم معاشی لحاظ سے بھی مہتاج ہیں ہم سیاسی لحاظ سے بھی مہتاج ہیں معاشرت بھی ہماری اپنی نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو مختلف وجہوں سے گیر لیتا ہے ہماری اپنی سوسیوں کی وجہ سے وَدَرَبَ اللَّهُ مَسَلَا وَاوْ کَمَنَا اور دَرَبَ اللَّهُ 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 تَبَارَكُ وَتَالَهُ نے بیان فرمائی ہے مصالہ ایک مثال مثال کیا ہے قریہ تن ایک بستی تھی قریہ تھا قانت آمِنَتَن جو بڑا امن میں رہتا تھا بستی بڑی امن والی تھی اور مطمئنہ بڑے اطمینان سے اپنی زندگی گزار رہی تھی وہ بستی اور بستی کے لوگ یَعْتِيهَ آتا تھا ان کے پاس رِزْقُ حَا ان کا رِزْقُ رَغَدَا بَقَسْرَت ان کا رِزْقُ ان کے پاس بَقَسْرَتَ آتا تھا من کل مکان ہر طرف سے ہر طرف سے کیا مراد ہے آج ہمیں رِزْق کہاں کہاں سے مل رہا ہے آپ دیکھیں کہ مختلف شکلیں رِزْق کی بن گئیں اتنی نئی دھاتیں آگئیں اتنے نئے مٹیریلز آگئے ہمارے پاس کہ کہاں لوگ اپنے چھت میں لگڑیاں ڈالتے تھے آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیسے ٹی آرن گارڈر کا زمانہ آیا پھر کیسے اور نظام آگئے اور اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری سہولیات ہیں جو مجھے اور آپ کو عطا فرما دی ان کا رِزْق بھی ہر طرف سے آتا تھا لیکن فَقَفَرَتْ بِعَنْ أُمِ اللَّا فَقَفَرَتْ کفر کیا ناشکری کی انکار کیا اس بستی نے اور بستی والوں نے بِعَنْ أُمِ اللَّا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس نے شکر ادا نہیں کیا فَعَزَا كَهَا تو پھر چکھایا اس کو اللہ ہو اللہ نے لباس الجو بھوک کا لباس بھوک کا خوف اللہ تعالیٰ نے اس کو چکھایا وَالْخَوْف اور جو خوف کا لباس ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پینا دیا بِمَا كَانُوا يَسْنَعُون بَوَجَا ان کے اپنے کاموں کے سَنْعَتْ کہتے ہیں نا سَنْعَتْ بَنَانَا سَانِ قَارِگَرْ کو کہتے ہیں بِمَا كَانُوا يَسْنَعُون جو وہ قَارِگَرِیاں لگاتے تھے نا وہ قَارِگَرِیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو بھوک اور خوف ہے اس کا لباس پینا دیا انہیں اور ان کو مسلط کر دیا میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں ہم اللہ کی نعمتوں کا جو ناشکر کرتے ہیں ان میں سب سے بڑی مثال ہمارے فنکشن ہے ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے میں ہم اگر زیادہ نہیں تو تھرٹی فورٹی پرسنٹ تقریبا ہم کھانے کی بے حرمتی کرتے ہیں اور کھانا ضائع کر دے پڑھا لکھا آدمی بھی اچھا بلا سمیدار آدمی بھی اپنے برطن بھر لیتا ہے اس کے بعد بچا لیتا ہے کسی چیز کو وہ اللہ کی نعمت نہیں سمجھ اور نان اور چھوٹی موٹی چیز ہیں یہ تو ہم اللہ کا رزق سمجھتی کوئی نہیں ہے نالیوں میں پڑے ہوتے ہیں شاپر بیگ میں بند ہوتے ہیں آپ باہر کورا کر دیکھیں تو یہاں سے لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں یعنی اس چیز کو ہم رزق سمجھتی کوئی نہیں ہے اور کتنا سارا رزق تھا اور اس کی کتنی برکت تھی اما عائشہ فرماتی ہیں آقاہ دو جہال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ کی نعمت کھانے کی قدر کیا کرو یہ جس گھر سے روٹ جائے پھر اس گھر میں واپس نہیں آتا تو ہمیں اپنی نسلوں کو صرف کھانے پینے میں بھی جتنی بہرمتی کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کی ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے تو ورنہ اللہ تعالی جو ہے وہ عذاب مسلط کر لیتا ہے اور اللہ تعالی خوف میں مبتلا کر دیتا ہے وَلَكَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُمْ مِنْهُمْ فَقَذَّبُوهُ فَآخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ وہ جو بستی والے تھے وہ تھے تو بڑے مطمئن لیکن جب وہ اللہ کی ناشکری کرتے تھے تو اللہ تعالی نے عذاب مسلط کر دیا اور پھر مکہ کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان بستی والے لوگوں کے پاس اللہ کا ایک نبی بھی آیا تھا اس اللہ کے نبی نے ان کو اللہ کی دعوت بھی دی تھی لیکن انہوں نے اس نبی کو ٹھکرا دیا تھا پھر اللہ کا عذاب اس بستی پہ آ گیا تھا یہ بات اہل مکہ کو بتلا کر ان کو کہا جا رہا ہے تمہیں اللہ نے تھوڑی نعمتیں دی مکہ کے لوگوں تمہیں اللہ نے تھوڑی نعمتیں دی اور تمہارے پاس نعمتیں بھی ہیں رزق بھی ہے اور پھر تمہارے پاس رسول موتشم خاتم النبیین اپنا حبیب کریم بھی میں نے بھی دیا اور اگر تم بھی آئی ٹھکرا رہے ہو میرے حبیب کو تو پھر اس بستی پر بھی عذاب آیا تھا اور تم بھی عذاب کے لئے تیار ہو جاؤ وَلَكَدْ جَاءَهُمْ وَاوْ کَمَانَا اور لَكَدْ وَیْرِلِي نو ڈاؤڈ بِلَا شُبَا جَاءَهُمْ ان کے پاس آیا رسولن رسول منہم انہی میں سے فَقَذَّبُوْهُو انہوں نے اس رسول کو بھی جھٹلا دیا فَآخَذَهُمْ تو پکڑ لیا انہیں الْعَذَابُ عذاب نے وَهُمْ ظَالِمُون اس حال میں کہ وہ ظلم و ستم کر رہے تھے اللہ کے عذاب نے بے جا نہیں پکڑا اللہ کے عذاب نے انہیں اس لئے پکڑا کہ وہ ظلم و ستم کر رہے تھے پھر قرآن کا یہ بھی اسلوب ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کی نشاندہی کر کے قرآن چھوڑ نہیں دیتا لوگوں کو بندہ کسی کی تربیت کر رہا ہو اور بندہ اس کو کہے تیری یہ بھی غلطی ہے یہ بھی غلطی ہے یہ بھی غلطی ہے اور بندہ بس اس کو چھوڑ دے تو یہ تربیت نہیں ہوتی تربیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس کو کہے آپ کی غلطی یہ بھی ہے آپ کی یہ بھی غلطی ہے یہ آپ نے آئندہ نہیں کرنی اور یہ آپ نے کرنا ہے یہ جو کرنا ہے یہ انسان کی تربیت ہوتی ہے تو قرآن کا بھی یہی اسلوب ہے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا تَيِّبًا فَقُلُوا اے حضرت انسان کھاؤ مِمَّا اس میں سے رَزَقَكُم جو تمہیں رزق دیا ہے اللہ ہو اللہ نے حلالاً طیبہ جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو یعنی وہ اٹسیلف خود بھی حلال ہو اور اس کا جو سور صاف انکم ہے وہ بھی کیا ہو حلال ہو یہ حلال اور طیب دونوں کے اندر فرق ہے حلال وہ ہے جو اٹسیلف حلال ہے جیسے ہمارے ہاں کچھ جانوار کوئی سبزیاں پال فرود حلال ہے لیکن کچھ چیزیں حلال نہیں ہیں بلکہ وہ حرام ہیں تو طیب کیا ہے جس کا سور صاف انکم بھی جو ہے وہ حلال جس کمائی سے وہ چیز خریدی جا رہی ہے وہ بھی حلال اب ایک بندے کے پاس پیسہ حرام کا ہے لیکن فرود تو حلال ہے وہ خرید کے لا رہا ہے تو حلال تو ہے لیکن کیا نہیں ہے طیب نہیں ہے طیب وہ ہے کہ اٹسیلف بھی ٹھیک ہے اور اس کا سور صاف انکم جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے وشکرو اور اے حضرت انسان کھاؤ بھی سئی وشکرو شکر کرو نعمت اللہ اللہ تعالی کی نعمت کا انکنتم اگر تم ہو ایہا ہو صرف اسی اللہ کی تابدون عبادت کرتے یعنی اللہ کی اگر اسی کی عبادت کرتے ہو کھاؤ بھی سہی اور شکر بھی ادا کرو پھر کچھ چیزیں اللہ نے حرام فرما دی اور ان کا ذکر قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر ہے یہ جو آیت میں پڑھنے لگا ہوں یہ اس سے پہلے سورہ نال سے پہلے تین دفعہ گزر چکی ہے یہ چوتھی دفعہ یہاں پورے قرآن میں آ رہی ہے یہ قرآن میں چار دفعہ ریپیٹڈ لی آئی ہے تاکہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ حلال و حرام کا اصول کیا ہے انما حرما علیکم المیتا تمہارے اوپر کچھ چیزیں حرام ہیں بس ان کو ہی حرام جانو اہل مکہ کا موقف ایک یہ بھی تھا کہ ایک خاص جو میل جانور ہوتا تھا وہ اگر اتنے فی میل جانوروں کے ساتھ اگر وہ اپنا عمل کر لیتا تو وہ کہتے اب حرام ہو گئے اور ایک فی میل جانور اگر کوئی مخصوص تعداد میں بچے دے دیتی جو ان کا مائن سیٹ تھا تو وہ کہتے اب یہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں رہی یہ ہمارے لیے حرام ہو گئی ہے اللہ فرما رہا ہے یہ بے وقوف ہو تمہیں حلال و حرام کے اختیار کسے نے دیئے حلال و حرام صرف وہی ہے جو میں نے تمہارے لیے حلال اور حرام کر دی ہے اس کا ایک اصول پھر ساتھ دے دیا انما حرما علیکم المیتا تھا تمہارے لیے جو مردار ہے وہ کیا ہے لیکن دو مردار مردار ہونے کے باوجود بھی حلال ہیں اس آیت کے بعد بھی وہ حلال ہیں وہ کیا ہیں ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی یہ دونوں مردار ہونے کے باوجود بھی حلال ہیں لیکن ان کے مردار ہونے کا بھی ایک میار ہے امام عظم و بنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں اگر مچھلی پانی میں مری ہوئی بھی ہے اور وہ مرنے کے بعد اگر تیرنے لگ گئی ہے تو اب یہ مچھلی تمہارے لیے حرام کیوں وہ زہریلی ہو گئی ہے اب وہ اس کا جو جسم ہے وہ خراب ہو گیا ہے اب یہ تمہارے لیے کھانے ٹھیک نہیں ہے تو ویسے تو زبا کرنے کی مچھلی کو ضرورت نہیں ہے اسی طرح مردار حرام ہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ نے قرآن کے اس حکم کو خاص کر دیا کہ وہ جو ٹڈی اور مچھلی ہے یہ مردار ہونے کے بعد تمہارے لیے حلال ہیں لیکن اگر یہ اس قیفیت میں ہو کہ ان میں غلازت نظر آ رہی ہو تو پھر یہ تمہارے لیے بھی ٹھیک نہیں اِنَّمَا حَرَّمَا عَلَيْكُمُ الْمَيْتَتَا اس نے حرام قرار دے دیا ہے تمہارے لیے مردار وَدْدَمَا اور جو خون ہے یعنی انسان ایسا نہیں ہے کہ میں بیاسا ہوں تو میں خون پیلوں خون بھی جو ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے وَلَخْمَلْخِنْزِير اور جو خنزیر کا گوشت ہے یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے اور چوتھا ایک بڑا اصول ہے وَمَا اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَاوْ کَمَانَا اور مَا کَمَانَا جو یا جس پر اُحِلَّ بُلند کیا جائے پکارا جائے لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اللہ کے علاوہ جس کا نام جانور کے اوپر پکارا جائے زبا کرتے وقت وہ جانور بھی اللہ نے فرمایا تمہارے لیے کیا ہے حرام ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ کون سا جانور ہے جس کو زبا کرتے وقت چھوری چلاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے جیسے مکہ کے لوگ لیتے تھے کہ یہ نام ہے اس کے اوپر لات کا منات کا عزہ کا اپنے بتوں کے نام پکارتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو زبا کرتے وقت اللہ کا نام پکارو تو وہ جانور جس پر بلند کیا گیا ہو غیر اللہ کا نام زبا کے وقت وہ بھی جانور تمہارے لیے کیا ہو گیا ہے حرام ہو گیا ہے فمنترہ لیکن ایک ایسا آدمی جو پریشان ہو جائے کہیں سفر میں جا رہا ہو سہرہ میں پریشانی آ جائے کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے حرام کھانے کے علاوہ اپنی زندگی نہیں بچا سکتا اس کو کہا جا رہا ہے اپنی زندگی بچانے کے لیے یہ چار چیزیں بھی تم کھا سکتے ہو لیکن کتنی ساری اس کی لیمٹ اور میار کیا ہے جتنے سے زندگی بچ جائے اتنی تم کھا سکتے ہو فمنترہ پس جو مجبور ہو جائے ان کے کھانے پر غیر باغن وہ بندہ بغاوت کرنے والا نہ ہو ولا عاد اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے بڑا سادہ سا وہی مفہوم پچھلی آیات کا کہ اہلِ مکہ چند چیزوں کو حلال ہونے کے باوجود حرام سمجھتے اور چند چیزوں کو حرام ہونے کے باوجود حلال سمجھ لیتے اللہ فرمارا ہے اس فلسفے کو چھوڑو میرا حکم مانو وَلَا تَقُولُو اور نہ بولو جھوٹ نہ بولو لِمَا تَاصِفُو الْسِنَتُكُمُ الْقَازِبَا نہ بولو جھوٹ جن کے بارے میں تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں الْقَازِبَا اپنی زبانوں کو جھوٹ میں ملوث نہ کرو کیا کہہ کر حَازَ حَلَالُن وَحَازَ حَرَام اپنی زبانوں سے یہ جملے نہ پکارو اپنی مرضی کے مطابق کہ حَازَ حَلَالُن یہ حلال ہے وَحَازَ حَرَامُن اور یہ حرام ہے ایسا نہ کہو جو حلال ہے اسی کو یہ حلال کہو جو حرام ہے اسی کو یہ حرام کہو اور یہ اگر تم کہو کہ یہ حرام حلال ہے اور جو حلال ہے یہ حرام ہے اپنی مرضی کے مطابق لِتَفْتَرُوا عَلَلَّهِ الْقَاذِبَا اس طرح تو تم افترہ باندھو گے جھوٹ باندھو گے اللہ کے اوپر خوب جھوٹ یہ تو اللہ کے اوپر تم جھوٹ باندھوگے پھر اللہ کی مرضی نہیں مانوگے اپنی مرضی کر رہے ہوگے اور وہ بندے جو اللہ کے اوپر جھوٹ بانتے ہیں ان کو کنڈیم کیا ہے ان اللہزینہ بے شک جو لوگ یفترونہ جھوٹ بانتے ہیں اللہ کے اوپر انتہائی جھوٹ وہ کبھی فلا نہیں پاتے اور جو دنیا میں اپنا فلسفہ خود جھاڑتا ہے حلال و عرام کی تمیز ہی نہیں کرتا اس کو اگلی آیت میں جھوڑا جا رہا ہے یہ دنیا چھوٹے دنوں کا تھوڑے دنوں کا سمان ہے اور جو عذاب میں خود کو مبتلا کر رہے ہو وہ پھر بڑی طویل زندگی ہے مطاعن قلیل یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے جو تم نے حلال کو حرام جاننا ہے اور حرام کو حلال جان کر زندگی گزارنی ہے یہ تو بڑا تھوڑا سا فائدہ ہے لیکن یہ ذہن میں رکھو جب حلال و حرام کی تمیز کے بغیر مر جاؤگے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو پھر ان لوگوں کیلئے ہوگا دردناک عذاب اگلی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم حلال کو حرام اور حرام کو حلال اپنی طرف سے کہتے رہو گے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں پنشمنٹ دے گا تمہیں سختی میں ڈال دے گا وہ کیسے؟ جیسے اللہ فرما رہا ہے میں نے تم سے پہلے یہودیوں کو سختی میں ڈال دیا یہودیوں کے اوپر کچھ حلال چیزیں بھی اللہ نے حرام کر دی مثلا چربی ان کے لئے حرام تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چربی حلال ہونے کے باوجود بھی حرام کر دی اب آپ دیکھتے ہیں جانور اور ان کے ساتھ چربی بھی ہوتی ہے بعض اچھے جانور اچھے طریقے سے پکائے جائیں تو ان کے اوپر آئل ڈالنے کی الگ سے ضرورت پکانے کی نہیں ہے ان کی اپنی چربی میں ہی وہ جانور کالی مرچ میں مثالے میں اعلی طریقے سے پک جاتا ہے لیکن یہ چیز ان کے لئے حرام کر دی ہاں انہیں کہا گیا کہ جو جانور کی انتڑیوں کے ساتھ تھوڑی بہت چربی ہے یہ حلال ہے ورنہ تم چربی استعمال نہیں کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹیسٹ ہی چھین لیا کہا تمہیں مزہ نہیں ہے آپ کھانوں میں کیوں تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور یہ اہل کتاب کی اوپر جو چیزیں حرام تھیں ان کا تفصیلی تذکرہ سورہ انام کی آیت نمبر ون فورٹی سکس اور ون فورٹی سیون کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال جانور بھی پنشمنٹ کے طور پر ان کے لئے حرام کرا دے دیئے تھے اس کا تذکرہ ہے کہ اے اہل مکہ تم ایسے نہ کرو ورنہ تمہارا عشر بھی یہی ہے بس دو آیات ہیں یہ رکو مکمل ہو جائے گا وَعَلَىٰلَّذِينَ حَادُوا وَاوْ کمانا اور عَلَىٰ کمانا پر اللَّذِينَ ان لوگوں پر حَادُوا جو یہودی بنے یعنی یہودیوں پر ہم نے ہر رمنا حرام قرار دے دیا مَا قَسَسْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْل مَا قَسَسْنَا جو ہم بیان کر چکے ہیں عَلَيْكَ اے حبیبِ مُکرَّم آپ کے سامنے من قبل اس سے پہلے کہاں پر سورہ انام کے اندر اور مختلف باقی جگہوں پر وَمَا ظَلَمْنَا هُم اور اے حبیبِ مُکرَّم ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا وَلَا كِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر کیا کرتے تھے ظلم کرتے تھے سُمَّ اِنَّا رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَامِلُ السُّوءَ بِجَحَالَتٍ سُمَّ تَعْبُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِقْ وَاسْلَحُو اِنَّا رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ عَالَ غَفُورُ الرَّحِيمُ ہاں ایک بندہ جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ فرما رہا ہے پھر میں اس کو پنشمنٹ اور اپنا اس کا جو دائرہ ہے کھینچ لوں گا اور سزا دوں گا لیکن ایک بندہ غلطی سے کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے وہ امید رکھے کہ میں اس کو بخشنے والا ہوں اے اہلِ مکہ تم تو جان بوجھ کر میرے حبیب کے درپے ہو گئے ہو سُمَّ پھر اِنَّا بِشَكْ رَبَّكَا آپ کا رَب لِلَّذِينَا انہوں لوگوں کے لیے جنہوں نے عامل السوء جنہوں نے غلطی کی بے جہالتن نادانی کی وجہ سے سُمَّ تَعْبُو پھر انہوں نے توبہ کر لی مِمْ بَعْدِ ذَلِق اس کے بعد وَاسْلَحُو اور انہوں نے اپنے آپ کو سمار لیا توبہ بھی کر لی اور اپنے آپ کو سمار بھی لیا اِنَّا رَبَّكَ مِمْ بَعْدِهَا اے حبیبِ مُکرم اے قرآن کے مخاطب آپ کا پروردگار مِمْ بَعْدِهَا ان کے ان گناہوں کے بعد لَغَفُور لَامْكَمَانَا بِلَا شُبَا غفور بخشنے والا ہے اور رحیم رحم فرمانے والا ہے یعنی وہ بندہ جو پھول کر غلطی کر بیٹھے پھر توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ فرما رہا ہے میں اس کو بخشنے والا ہوں اور اس کے اوپر رحم کرنے والا ہوں لیکن اپنی غلطی پہ جو کمیٹڈ رہے اور وہ زدی بن جائے کہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہیں ہے جیسے آج امت مسلمہ من حیث القوم اپنی معیشت کو سود پہ کھڑا کر کے اور سود کی ساتھی بان کر کھڑی ہے آج پھر یہ غلطی سے نہیں کھڑی ہے یہ جان بوجھ کے کھڑی اسی طرح اور کتنی سوسائیٹی کے اندر چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطا فرمائے اور قرآن کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے ومالی اللہ البلا